اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں علیشہ فرید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شائننگ سار ریسپیز تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بنانا سکھا ہوں گی بہت ہی زبدستہ مزیدار سا بادام والا دودھ تو بغیر ٹائم اس کے چلتے ہیں اس کے انگیڈرینٹس کی طرف ون ٹیبل سپون کون فلور بیس سے بائیس عدد بادام جن کو کیا ہم نے سو کر لینا اچھے سے اوور نائٹ کے لیے یہاں پھر دو سے تین گھنٹوں کے لیے اور دن اس کا چھلکہ اتار لیں گے اور اس طرح سے جو ہے وہ ہم بادام یوز کریں گے اور یہاں پہ جو ہے وہ میں نے ہاف ٹی سپون کے قریب زردہ فوڈ کلر لیا ہے یعنی یلو فوڈ کلر اور حضبے ضرورت چینی یہاں میں نے فور ٹیبل سپون کا استعمال کیا ہے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ایک لیٹر دودھ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اپنے بلینڈر کے اندر جو ہے وہ بادام ایٹ کریں گے جو کہ بیس سے بائیس عدد گریہ میں نے استعمال کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر فوڈ کلر استعمال کریں گے یلو فوڈ کلر آپ لوگ چاہیں تو یہاں فوڈ کلر کی جگہ زافران کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا دودھ اٹ کر کے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اس فوم کے اندر آجائے گا بہت ہی زبردستا اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم اپنے پین کے اندر دودھ اٹ کریں گی دودھ اٹ کرنے کے بعد فلیم کو ہم ہائی کر دیں گے تاکہ ہمارے دودھ کو اچھے سے بائیل آجائے اور جیسے ہی دودھ کو ہلکا سب بائیل آنا شروع ہو یعنی دودھ گرم ہونا شروع ہو تو دین ہم اس کے اندر اپنا وہی پیس جو ہم نے بادام کا تیار کیا تھا وہ اٹ کر کے اچھے سے مکس کر دیں گے اور دین ہم اس کے اندر دو سے تین منٹ جو ہیں وہ چمت چلاتے جائیں گے تاکہ جو ہم نے پیسٹ اٹ کیا ہے وہ نیچے پیندے کے اندر جو ہے وہ لگے نہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ون ٹیبل سپون کون فلور کے اندر ہم ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون دودھ اٹ کریں گے اور اس طرح سے جو ہے وہ اس کا مکسٹر تیار کر لیں گے دودھ کو بوئل ہوتے تقریباً یہاں پانچ سے چھ منٹ ہو گئے ہیں ہم نے دودھ کو جو ہے وہ میکسیمم دس سے پندرہ منٹ پکانا ہے اس دوران جو ہے وہ میٹیوم فلیم پہ ہی اپنے دودھ کو پکائیں گے ہائی فلیم پہ نہیں جو ہے وہ اس کو بوئل کریں گے bouncing کے نام ہی رہے میں دودھ کو پکائیں گے اور جب ہمارا دودھ جو ہے وہ کافیت تک ہوشک ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر اپنی کون فلور کی جو ہم نے مکسر تیار کیا تھا وہ اٹ کر دیں گے اور اٹھے سے جو ہے وہ ہم اس کے اندر چھمٹ چلاتے جائیں گے یاد رہے کہ آپ اس کے اندر کان فلور کا اسعمال بہت زیادہ نہیں کریں گے اگر آپ اس کے اندر کون فلور کا اسعمال بہت زیادہ کریں گے تو ہمارا جو دودھ ہے وہ بہت زیادہ گاڑا ہو جائے گا اور اس کے اندر گھٹلیاں بننے کے بھی چانسز ہیں تو یہ دیکھیں یہاں جو ہے وہ ہم اس کے اندر چینی بھی ایڈ کر دیں گے چینی یہاں میں نے 4 ٹیبل سپون ایڈ کی ہے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں جو ہے وہ چینی ایڈ کرنے کے بعد ہم اگن اس کو 3 سے 4 منٹ پکائیں گے یہ بہت ایزی لی اور بہت ہی زبردست سا بنتا ہے اس طرح اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ ہمارے زبردستے بادام والے دودھ کے لیے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اگر ہم فلیم ہائی کریں گے تو ہمارا جو دودھ ہے اس کے گرنے کے بھی چانسز ہوں گے اب جو ہے وہ ہم دودھ کے نیچے سے فلیم کو آف کر دیں گے اور دین جو ہے وہ ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے دوسرے طرف جو ہے وہ ہم اپنے زبردستے گلاس کے اندر جو ہے وہ برف ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ لوگ چاہیں تو کیوبز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب جو ہے وہ ہم اس کے اندر اپنا زبردستا جو دودھ تھنڈا ہو چکا ہے اچھے سے وہ ایٹ کر دیں گے اور جو ہے ہمارا بہت ہی زبردستا بداوں والا دودھ بن کے تیار ہو جائے گا اب جو ہے اس کے گارنشنگ کے لیے ہم اس کے اوپر بری کٹے ہوئے بدا میٹ کر دیں گے تاکہ ہمارا دودھ اور بھی زیادہ خوبصورت اور مزہدار لگے تجھے ہمارا بہت ہی زبردستا ایزی سا سمپل وے کے اندر بداوں والا دودھ بن کے تیار ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں ملتے ہیں میلے نیکس دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں اور کامرینی عطا فرمائے ملتے ہیں میرے